اگلا وزیراعظم نواز شریف کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑی خبر دے دی نیجی چینل کے پروگرام میں اہم گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دبائی میں ہونے والی میٹنگز کے بارے کہا کہ انہوں نے بیس روز پہلے ہی خبر دی تھی کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملات رک گئے ہیں آگے بات نہیں بنی کیونکہ نواز شریف نے کہا ہے وہ خود بطور وزیراعظم ہیں وہ بات ہے آج جو خبر آئی ہے نا کہ معاملات تیہ ہو گئے اور یہ وہی خبر ہے جو آج سے میرے خواہد سے بیس روز پہلے میں نے کہی تھی کہ وہ دوبائی میں معاملات میں نے کہا تھا کہ بروگ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی بھی نہیں بنی اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ہوں وہ بطور وزیراعظم وہ چوتھی بار وزیراعظم ہوں گے قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی گئی ہے باقی چیزیں اب سیکنڈری ہو گئی ہیں نواز شریف اکثریت سے آنا چاہتے ہیں وہ محتاج نہیں اور اتحادی حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون جیتے گی اور سیٹ ایجسمنٹ پر بھی کوئی بات ہے نہیں ہے چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوں گے اور انہیں قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی ہے اور پھر یہ تو وہ اس کے بعد پھر ساری چیزیں سیکنڈری ہو گئی ہیں کہ وہ مکمل طور پر آنا چاہتے ہیں اور اکثریت سے آنا چاہتے ہیں وہ محتاج ہو کہ ایسے لوگوں کا اتحادی حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹ ایجسمنٹ کے اوپر بھی کوئی بات ہے نہیں ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اندر کی خبر دیتے ہوئے کہا نواز شریف کہہ رہے ہیں اگر ایک سے اتحاد ہوا تو پھر دوسرے کے ساتھ اور تیسرے کے ساتھ کرنا پڑے گا مگر ابھی وہ کسی سے گٹ جوڑ نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی اگر ہٹ جاتی ہے تو اس تحقام پاکستان پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اس خلا کو پورا کرے گی پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے پنجاب اور ملک میں تھا کیونکہ ایک کے ساتھ کریں گے تو دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ تو کچھ چیتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اس سے پہلے وہ کسی آلائنس کے مورد نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اگر ہٹ جاتی ہے تو اس تحقام پاکستان پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ وہ خلا پورا کرے گی جو کہ تحریک انصاف کے آنے سے پہلے پنجاب میں اور تمام ملک میں تھا